بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاء اللہ العزیز سبق نمبر اٹھارہ پڑھیں گے اور یہ مخارج کا ہمارا آخری سبق ہوگا تو انشاء اللہ العزیز اس سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ مخارج کے اجراء قرآن کریم سے کر لیں اس سے پہلے ہم نے حروف تحجی یعنی علف با تا سا اس سے مخارج کے اجراء کیا تھا تو ابھی پرآن کریم سے بھی انشاء اللہ العزیز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اچھا اجراء کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ پڑھا جائیں اس کے اجراء ہوگا اور ایسا لفظ جو لکھا ہوا ہو لیکن پڑھا نہ جائے اس کے اجراء نہیں ہوتا امسال کے طور پر رب العالمین یہاں پر علف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا تو اس کا اجراء نہیں ہوگا یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیں اسے اندر سے ہم آگے اجراء کریں گے ہمدلہ حلقیہ لام طرفیہ حا حلقیہ ميم شفبیہ دال نطعیہ لام طرفیہ لام طرفیہ ميم شفبیہ یا مدہ جوفیہ نون طرفیہ همزہ حلقیہ را طرفیہ حا طرفیہ ميم شفبیہ ميم شفبیہ ميم شفبیہ علف جوفیہ لام طرفیہ کاف لہاتیہ یا شجریہ یا متحرکہ ہے اس پر زبر ہے اس لئے یہ شجریہ ہوگا اگر یا اس انداز میں ہو یا مدہ ہو پھر جوفیہ کہے لے گا یا شجریہ واو شفبیہ ميم شفبیہ دال نطعیہ اب الدین علف لام اگرچہ لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ پڑے نہیں جا رہے تو اس لئے ہم ان کے اجراء نہیں کریں گے مالک یوم الدین تو ميم کے بعد ہم دال پڑھیں گے دال نطعیہ یا جوفیہ مدیہ اور نون طرفیہ اییا کنعبدو حمزہ حلقیہ یا شجریہ یا متحرکہ ہے علف جوفیہ کاف لہاتیہ نون طرفیہ عین حلقیہ با شفبیہ شفبیہ دال نطعیہ و اییا کنستعین واو شفبیہ یہ واو متحرکہ ہے اس پر زبر ہے تو اس لئے یہ شفبیہ ہوگا اور وہ واو جو مدہ ہو یعنی واو ما قبل پیش ہو تو وہ جوفیہ مدیہ اس کا نام ہوگا واو شفبیہ حمزہ حلقیہ یا شدریہ علف مدیہ کاف لہاتیہ نون طرفیہ سی صفیریہ تا نطعیہ عین حلقیہ یا مدہ نون طرفیہ حمزہ حلقیہ ہا حلقیہ دال نطعیہ نون طرفیہ یہاں پر یہ علف بھی نہیں پڑھا جا رہا یہ علف بھی نہیں پڑھا جا رہا اور یہ لام بھی نہیں پڑھا جا رہا اہدین السراء اہدین السراء نون کے بعد دیریک ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو ان تینوں حروف کا اجراء نہیں ہوگا السراء ساتھ صفیریہ را طرفیہ علف جوفیہ تا نطعیہ اہدین السراء طل مستقیم علف یہاں پر پھر نہیں پڑھا جا رہا اس کے اجراء نہیں ہوگا لام کے اجراء ہوگا لام طرفیہ میم شفویہ سی صفیریہ تا نطعیہ قاف لہاتیہ یا جوفیہ میم شفویہ صراط اللہذین انعمت علیہم سات صفیریہ را طرفیہ علف جوفیہ تا نطعیہ لام طرفیہ علف یہاں پھر من پڑھا جائے گا ذال لثبیہ یا مدہ ہے تو اس کا مقل جوفیہ ہوگا نون طرفیہ صراط اللہذین انعمت علیہم حمد حلقیہ نون طرفیہ عین حلقیہ میم شفویہ تا نطعیہ عین حلقیہ لام طرفیہ یا شجریہ یا اگر لین آجائے یا متحرک آجائے تو وہ شجریہ ہوں گے یہاں پر یا سے پہلے زبر ہے اگر یا سے پہلے زبر آجائے تو یہ یا جو ہے یہ یا لین کہہ لائے گا یا واو سے پہلے زبر آجائے تو وہ واو لین کہہ لائے گا تو اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ حمدہ نہیں پڑھا جائے گا حالف نہیں پڑھا جائے گا تو اس لئے جو ہے اس کے جلانے ہی کریں گے لام طرفیہ میم شفویہ غیر حلقیہ ضاد حافیہ حافہ لسان اور واو مدہ یہ واو جہے یہ مدہ ہے کیونکہ واو اس سے پہلے مغضوبی ضاد پہ پیش آیا ہوا ہے تو غیر المغضوبی یہ واو مدہ ہوگا با شفویہ عین حلقیہ لام طرفیہ یا شجریہ ہا حلقیہ میم شفویہ یہ یا جہے یہ یا لین ہے واو شفویہ کیونکہ یہ واو متحرک ہے واو متحرک ہم اکر شفتین ہے لام طرفیہ یہاں پر یہ علف بھی نہیں پڑھا جائے گا یہ علف بھی نہیں پڑھا جائے گا اور یہ لام بھی نہیں پڑھا جائے گا تو واو کے بعد لام کے بعد ظال ان تینوں کا ہم اجراء نہیں کریں گے ضاد حافیہ علف جوفیہ لام طرفیہ اور یا یہ مدہ مدہ ہے کیونکہ لا یا سے پہلے جو ہے وہ کسرہ آیا ہوا ہے اس پہ مد ہوگا اور نون طرفیہ تو یہ مختصر ایک اجراء کا نمونہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا سورة فاتحہ کا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مخارج پختہ ہو جائیں آپ کو مخارج از بار یاد ہو جائیں اور آپ جب بھی قرآن کریم کھولیں جس حرف کو بھی دیکھیں آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اس کا فلاں مخرج ہے اس کا طریقہ یہ کہ اس طرح جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے کم از کم جو ہے آدھا پارہ یا ایک پارے کی جو ہے وہ اجراء مکمل کر لیں اس طرح اگر آپ ایک پارے کی اجراء مکمل کر لیں گے تو وہ آپ کو مکمل مخارج جو ہے وہ یاد ہو جائیں گے آگے صفات آئیں گے تو صفات کے اجراء بھی ہم اسی طرح کریں گے اسی میں بھی مخارج بھی ہم ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ صفات بھی ہم ذکر کریں گے مطلب مخارج جو ہے نا یہ بنیاد ہیں تو مکمل اسباق جتنے بھی اسباق آئیں گے جتنے بھی اسباق کا اجراء ہوگا سب اسباق میں ہم مخارج صفات لازمہ صفات آردہ انشاءاللہ رازید اس کا مکمل اجراء کریں گے تو آگے اگلا سباق ہم شروع کریں گے صفات کا تو ملیں گے اگلے سباق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ